مالک اس کا ہاتھ کے وقت اسے چند ٹکڑے دے دیتا ہے چند ٹکڑے اسے دیتا ہے اس کے عوض ایک کتہ کتنے خلوص کے ساتھ اپنے مالک کی فرما بہداری کرتا ہے اس کے مال کی دیکھ وال کرتا ہے اس کے جانوروں کی دیکھ وال کرتا ہے کتنے خلوص کے ساتھ کتہ کرتا ہے پھر فرماتے ہیں انسان تو کتنا سنگ دل ہے تو پیٹ بھر کر اللہ کی نعمتوں کے مزے اڑاتا ہے پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کے حکم کی تعمیر نہیں کرتا اس کے حکم کی بازداری نہیں کرتا یہ شریعت کا درس نہیں تو کیا ہے یہ حضور غوث پاک کا شریعت کا درس نہیں تو کیا ہے میرے بھائی یہ شریعت کا درس ہے ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا لوگوں دین محمدی کی دیواریں گل رہی ہیں ایسے صوفیاء کو دیکھ کے ایسے بادامل لوگوں کو دیکھ کے نام نہاد ایسے لوگوں کو جو دین کے نام کے لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور اسلام کا مذاق بنایا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں لوگوں دین محمدی کی دیواریں گل رہی ہیں بنیادیں بکھر رہی ہیں اے زمین کے بارسیو آؤ میرے ساتھ ان بنیادوں کو مضبوط کرے اور جو گر چکا ہے اسے بحال کرے ساری زندگی آپ دوائی دیتے رہے کہ دین اسلام کو تعمیر کرے دین اسلام کی دیواریں کمزور ہو رہی ہیں اور آپ نے پھر دیواریں مضبوط کی آپ نے پھر دیواریں دین کی مضبوط کی اسی لئے آپ کو مہید دین کہا جاتا ہے دین کو زندہ کرنے والا اللہ اکبر اور انہی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور دیواروں کو بحال کرنے کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا سحہو انسابکم من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم من صحت طبعیتہو لہو فقد صحہ نصبہو و اما بقولک علام امتہی من غیر مطاب مطابعت لا ينفعوکا اذا تبعتموہو فی اقوالہی و اقوالہی کنتم معاہو فی محبتہی فی صحبتہی فی دال آخرتی استمعتم قولہو عز وجلہ و ما آتاکم الرسول فخوزوہو و ما نحاکم انہو فنتہو امتسلو ما عمرکم و انتہوکم ما نحاکم قربتم من ربکم عز وجلہ فی الدنیا بقلوبکم و فی الاخرہ بنفوسکم و اجسادکم یہ حضور غوث پاک کی الفاظ ہے میں اپنی طرف سے نہیں آپ کو سنا رہا اصل مطلب آپ کو میں نے اس لئے پڑھ کے سنایا کہ کوئی یہ نہ کہہ یہ ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کر دیا ہو آپ فرماتے ہیں لوگو اپنی نسبتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح کر لو اپنی نسبتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح کر لو جس کسی کا اعتباہ آپ کے ساتھ درست ہو گیا اس کی نسبت آپ کے ساتھ صحیح ہو جس کسی کا اتباع حضور کے ساتھ درست ہو گیا اس کی نسبت صحیح لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن تیرا محض یہ قول بِقَوْلِكَ عَلَى مِنْ اُمَّتِهِ کہ تیرا یہ کہنا کہ میں حضور کا امتی ہوں آپ فرماتے ہیں بغیر حضور کی اتباع کہ تمہیں نفع نہ دے گا حضور کا امتی کہہ رہا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں میں سرکار کا امتی ہوں فرماتے ہیں اگر حضور کی اتباع نہیں کرے گا تیرا یہ امتی کہنا تجھے کوئی نفع نہیں دے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اقوال و اقوال میں تم اتباع کر لوگے تو تم دار آخرت میں حضور کی محبت و صحبت میں رہو گے جب تم نے یہ قولِ الٰہی جو آیا مبارکہ تلاوت کی میں نے درمیان حضور کے فرمان حضور غوث پاک نہیں آیا مبارکہ مہ آتاکم الرسول یہ تلاوت کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ کا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو جس سے منع کرے اس سے باز آلے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرو اور ان کی منع ہوئی چیزوں سے باز رہو ایسا کرنے پر بے شک دنیا میں تم اپنے قلوب دنیا میں تم اپنے قلوب اور آخرت میں اپنے قلوب و اجساد دونوں سے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ کس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی وجہ سے اینام کیا مل رہے ہیں کہ دنیا میں تمہارے دل خدا کے ساتھ مل جائے ہیں اور آخرت میں تمہارے جسم بھی ہے اور تمہارے دل بھی اللہ کا حرف پاہ ایک روز آپ نے دورانے مجل سے واضح ارشاد فرمایا کہ تُو نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول نہ پڑھ لینا کافی ہے یہ تیرے لئے اس وقت افرمت ہے یہ تیرے یہ کلمہ شریف تیرے لئے اس وقت مفید ہوگا جب تُو اس کے ساتھ عمالِ صالح ملائے گا ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے حضور گوز پاک فرماتے کہ ایمان اقرار اور عمل کا نام ہے جب تُو گناہوں اور لفظوں میں مبتلا رہے گا اور احکام میں الہی کی مخالفت کرے گا اور ان پر اسرار کرے گا نماز روزہ صدقہ اور افعالِ خیر ترک کرے گا تو پھر مجھے بتا یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو شاتے تجھے کیا فائدہ دے گا آپ فرماتے ہیں نماز روزہ صدقہ اور دیگر افعالِ خیر تُو ترک کر دے گا چھوڑ دے گا مجھے بتا طریقہ تو یاد صوفیہ کا سلسلہ تو بڑی قدور کی بات ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تُو ان چیزوں کو ترک کر دے گا مجھے بتا تیرا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا تجھے کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا حضور کی اتباع کے بغیر چہے جا کے بندہ یہ دعوے کرے کہ مجھے اللہ کا قرب مل گیا میں نے خلا مقام کا مشاہدہ کر لیا میں نے خلا مقام کا مشاہدہ کر لیا جو تو بڑی دور کی بات ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تجھے کلمہ فائدہ نہیں دے گا کسی ایمان کہاں گیا تیرا ایمان اگر حضور کے ساتھ حضور کی اتباع نہیں اللہ کے دین کی مخالفت ہے سرکار کے دین کی اتباع کے بغیر تجھے کلمہ بھی فائدہ نہیں دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا گیار بھی مالا پیر کہہ رہا ہے سبحان اللہ آج لوگوں نے یقین مانے ایسا دور آ گیا ہے ایسا دور آ گیا ہے کہ کسی کو پتا چلے نا کہ یار یہ گیار بھی شریف کا ختم دلاتا ہے تو لوگوں نے ایسا سمجھنا شروع کر دیا چاہیے یار یہ کوئی جاہلی ہوگا ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ نہیں اور خدا کا نام ہے میرے دوستو بھائیو جس گیار بھی والے کا ختم ہم دلاتے ہیں جس کے عصال سواب کے لیے اس نے ساری زندگی شریعت کا دامن نہیں چھوڑا اس کی زندگی کا ایک ہے کہ لمحہ علم میں گزرا شریعت میں گزرا درس و تدریس میں تبلیغ میں گزرا آج ہم اس کا نام لیں کس وجہ سے کہ جھوٹے لوگ دھار آئے ہیں جھوٹے لوگ داخل ہو گئے ہیں نام گاؤس پاک کا لے رہے ہیں نام اللہ کے ونیوں کا لے رہے ہیں اور دین کا مزاک اڑا لیں سوشل میڈیا پہ کیا نہیں ہو رہا دیکھتے نہیں پاکہ کیا کر رہے ہیں نام ہے تصوف کا بدنام ہو رہا ہے سوفیہ کا نام بدنام ہو رہا ہے آخر میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا حضرت اورنزیب آلمگیر کے دور کی کہ جو جو لوگ تصوف کا احترام کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاموں حضور گاؤس پاک بہت سارے دلائلیں ابھی کافی بھر پڑے ہوئے ہیں لیکن وقت بہت کام میں زندگی رہی تو میری کوشش ہوگی میں کبھلا فاروقی صاحب سے ارز کروں گا کہ اسے کوئی کتابی شکل دیں میں آپ کو بہت سارا مواب میں نے اکٹھا کیا ہوئے تو چند باتیں میں لکھ کے لائے ہوں کتابوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں کسی ٹاپک پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے ایک تو عظیم ایڈیوکیشن میکزین جو ہے اس میں شامل کریں پھر کتابی شکل میں بھی میں انشاءاللہ آپ کو سارا مواب پیش کروں گا تاکہ اولیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم سب آشنا ہوں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دیکھیں ایک بڑی لطیف بات ہے تصور کے اندر بھی نفس کی خواہش بڑی لطیف چیز ہوتی ہے نفس کی خواہش جو خواہشات ہیں خواہش ہے ہی لطیف ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں فتوح الغیب شریف جو آپ کی کتاب ہے اس کا مکالہ نمبر 31 اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلِتَكُونَ مَوَافِقًا مَوَافِقًا لَهُ فِي مُحَبَّتِهِ وَكَذَانِكَ فَعَلْ فِي مَنْ تُحِبْهُ یعنی عَعْرِضْ عَعْمَالَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ فَإِنْ قَانَتْ مَحْبُوبَتًا فِيهِمَا فَأَحْبَدْ فَأَحْبِبْهُ وَإِنْ قَانَتْ مَبْغُودَتًا فَأُبَغِدْهُ لَعَلَّا تُحِبْهُ بِحَوَاكَا وَتَبْغَدُهُ بِحَوَاكَا وَقَدْ اُمِرْتَ بِمُخَالِفَتِ حَوَاكَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا وَلَا تَتَّبِعَ الْحَوَا فَيُدِّلْ لَكَ عَمْ سَبِيلِ اللَّهِ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح جس سے آپ فرماتے ہیں جس بندے سے تمہارا کوئی معاملہ ہو کوئی محبت والا معاملہ جس سے تم محبت والی کوئی دوستی کرنا چاہتے ہو آپ فرماتے ہیں جس سے دوستی کرنی ہے اس کے عامال کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھو نمازی ادا کرنے کا حکم تو دور کی بات اس کی کتنی اہمیت ہے آپ فرماتے ہیں جس کے ساتھ تم محبت رکھنا چاہتے ہو اس کے عامال کتاب و سنت پر پرکھو اگر کتاب و سنت کے موافق ہیں تو اس سے محبت رکھو اگر کتاب و سنت میں ناپسندیتا ہے تو تم بھی اس سے دشمنی رکھو تاکہ ہوائے نفس کی بنا پر محبت اور نفرت کرنے والے نہ بن جاؤ نفس کی خواہش پر محبت اور نفرت کرنے والے نہ بنو بلکہ محبت کرنی ہے نفرت کرنی ہے تو میار اللہ اور رسول کے دین کو بناؤ کتاب و سنت کو بناؤ اللہ احبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاموں ایک اور مقام پر آپ نے سالکین طریقت اور اپنے مرینین کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا اوسی کا بتقو اللہ وطاعتہی بلازو مظاہر الشعی وسلامت الصدر آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیت کرتا ہوں میرے مریدو میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو یہ شریعت کا حکم نہیں تو کیا ہے یہ شریعت کی پیروی کا حکم نہیں تو کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاموں ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں ان اللہ عز و جلہ لا يقبل قولا بلا عمل ولا عملا بلا اخلاص ولا يقبل شنیا من الجملت غیرہ موافق بکتابه کتاب ہی و سنت نبی یہی تعالی علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ ایسے قول کو جس پر عمل نہ ہو ایسے قول کو جس پر عمل نہ ہو اور ایسے عمل کو جس میں اخلاص نہ ہو اللہ قبول نہیں فرماتا ہاں فرماتے ہیں کوئی چیز بھی کیوں نہ ہو جو چیز بھی مخالف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ہوگی وہ مقبول نہ ہو کیا فرمایا جو چیز بھی اللہ اور رسول کی اتباع اور شریعت اور دین کے مخالف ہوگی ہاں فرماتے ہیں وہ قبول نہیں ہوگی اسی طرح فرائض کے مطلقات میں اشار فرمایا اِنَّ الْفَرَضَ لَا يَسْقُتُ فِي سَائِرِ الْأَطْوَانِ وَالْمُقَامَاتِ حضور گوثباق فرماتے ہیں کہ فرض تمام حالتوں اور مرتبوں میں ساکت نہیں ہوتا یہ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں آپ کا یہ فرمانا آپ فرماتے ہیں کوئی بھی حالت ہو مندق کہے یہ جی اس کی تو اللہ کے ساتھ لگی گئے ایسی کہتے ہیں نا وہ تو بس پہنچا ہوا ہے وہ پہنچ گیا جی حضرت صاحب پہنچے ہوئے نمازوں کی کیا ضرورت ہے انہوں نے نماز کیسی وہ حضرت صاحب کی تو باتیں خدا سے ہاں ہمہ وقت اللہ کے قرب میں رہتے ہیں انہوں نے قائم کرنی ہے انہوں نے قائم کرنی ہے ابھی تم لوگ تو قلمے سے نہیں نکلے ہم نے تو قائم کیا جاؤ تم جا کے نمازیں ادھر سکتے کرو انہوں نے ایسی کرتے ہیں نا لوگ باتیں سنو حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں حائے حائے فرماتے ہیں ان الفرد اللہ یسکت فی سائر الہوال والمقامات کسی سالک پہ کوئی بھی اس کا قلبی حال ہو کوئی بھی کسی بھی مقام پہ ہو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کسی حال میں بھی کسی مقام میں بھی فرض ساکت نہیں ہو سکتا فرض ساکت نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے اس کی شان جو اللہ کا مقرر بندہ ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں احب الاشیاء الى المومن العبادہ آپ فرماتے ہیں مومن کو سب چیزوں سے زیادہ اللہ کی عبادت سے محبت ہو سبحان اللہ سب چیزوں سے زیادہ اللہ کی عبادت سے محبت ہوتی ہے احب الاشیاء الى القیام الى السلام آپ فرماتے ہیں پھر عبادت میں سب سے زیادہ اسے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے سبحان اللہ کس کو مومن کو کس کو مومن شرط یہ راکتی کہ مومن کو فاسق کو نہیں جس کی پسند یہ ہوگی اللہ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا وہ مومن ہوگا وہ سالک ہوگا وہ مرید ہوگا اس کے علاوہ نہ کوئی مرید ہے نہ مومن ہے نہ سالک ہے جس کو مومن کی یہ خوبی ہے مومن کی یہ خوبی ہے کہ اسے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت پسند ہے اور عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں آج اسی سے کھڑا ہونا پسند ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاموں وزرگوں اس پر فرماتے ہیں جو یہ پسند رکھتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا جو پسند کرتا ہے مومن اس کی آمان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہونا تو اس کا قلب اس انتظار میں ہوتا ہے کہ موزن اذان دے سبحان اللہ یا تم نمازوں کی بات کرتے ہو حضور غوث پاک فرماتا ہے کہ مومن کا دل گھر میں بیٹھا ہو تو اس کا دل اس انتظار میں ہوتا ہے سوچر اس کا دل مسجد کے اس طرف ہوتا ہے کہ وہاں سے آواز آئے موزن اذان دے وہ اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں اِذَا سامِيَ الْعَذَانَ اِذَا سامِيَ الْعَذَانَ اِذَا سامِيَ الْعَذَانَ پھر فرماتے ہیں وَيَتِيرُ الْعَلْجَوَامِيَ وَالْمَسَاجِدِ جب وہ آذان سن لیتا ہے اس کے فلم سرور آ جاتا ہے پھر وہ مسجد کی طرف دور جاتا ہے سبحان اللہ یہ مومن کی شان حضور غوث پاک نے بیان فرمائی اللہ اکبر پھر آپ فرماتے ہیں اللہ والوں کے جو عمال ہیں وقت تو آپ کا کافی ہوگی میں بھی سانے بھی جوتی پہ جانا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں محنت کیا آپ کو نہ کچھ چیزیں کچھ میں نے کم کی ہیں لیکن جو ضروری ہیں پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں اللہ والوں کے جو عمال ہیں اللہ والوں کے جو عمال ہیں ان کی تشریف میں آگر شاید فرماتے ہیں وَإِلْحَسْنِ لِلْقَوْمِ اَعْمَالٌ مِنْ بَرَاءِ ذَلِكَ مِنْ حَيْسُ قُلُوبِهِمْ يَدُورُونَ مَعَ الْغَدْرِ فِي صُحْبَتِ الْحُکْمِ وَحِفْزِ عُدُودِهِ فِي الزَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فِي الزِّرِّ وَالْعَلَيَّتِ مَعَ الْخَالِقِي وَالْخَلْقِي يُعْتُونَ كُلَّذِ فَدْلٍ فَدْلَهُ وَكُلَّذِ حَقٍ حَقَّ يُعْتُونَ كِتَابَ اللَّهِ حَقَّهُ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ حَقَّحَ بڑی اہم آپ کا یہ فرمان ہے فتح ربانی میرے پاس یہ کتاب آپ کے دروس کی ہے آپ کی مجلسوں کے اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے بہت اہم میرے موضوع کہ بہت زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہے یہ آپ کا فرمان آپ فرماتے ہیں وَيْحَقُمْ لِلْقَوْمِ تم پر افسوس ہے آمال مِمْ وَرَا اِذَا لِكَ مِنْ حَيْسُ قُلُوبِهِمْ آپ فرماتے ہیں لوگوں تم پر افسوس ہے پیچھے یہ جو جہاں سے میں نے شروع سے پیچھے آپ اور یہ اللہ کی تعریف کا ہے ان کی تعریف کرتے کرتے آپ کو پھر اولیاء اکران کی شان بیان کرنے لگے ہیں پھر لوگوں کے حالات آپ کے سامنے آگئے ان کے عامال سامنے آپ نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے لیکن جو اللہ کے ولی ہیں ان کے عامال ایک قلبی آتنا ان کے قلبی عامال اور ہی حسیت کی ہوتے ہیں یَدُورُونَ مَعَالْ قَدْرِ فِي سُخْبَتِ الْحُکْمِ وَحِفْضِ حُدُودِ حِیَا فَرْمَدْوَا اللہ کا ہم لنگر بانٹے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں وہ اللہ کے ولیوں کے احوال بیان فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ شریعت کے احکام کی معیت میں شریعت کے احکام کی معیت میں یعنی خود پہ شریعت لاغو کی ہوتی ہے انہوں نے ظاہر میں باطن میں سرن علانیہ چھپ کر ظاہری طور پہ وہ لوگ ہما وقت شریعت کی حفاظت کے ساتھ خالق اور مخلوق کے درمیان پھرتے رہتے ہیں خالق اور مخلوق کے ساتھ وہ گھومتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں کس کے ساتھ شریعت کی حدود کی حفاظت کے ساتھ کون؟ اللہ کے ولی اللہ اکبر وہ ہر پھراہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا یہ شیوہ ہوتا ہے ان کا یہ منصب ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا کیا؟ یو تُو نَا کُلْ لُزِي فَضْلِ الْفَضْلَهُ ہر فضل والے کو اس کا فضل وہ دیتے ہیں وَكُلْ لُزِي حقٍ حق کا ہو ہر حق دار کو اس کا حق وہ دیتے ہیں جب وہ عام لوگوں کو ہر فضل والے کو اس کا فضل دیتے ہیں ہر حق دار کو اس کا حق دیتے ہیں پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو حق دے کے بچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس طرح وہ دوسرے حق ادا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور آپ کی جو سنت مبارکہ آپ فرماتے ہیں علی اکرام اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں یہ کن ولیوں کی تعریف کرنے حضور غوث پاک جو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں کتاب قرآن مجید کا حق اسے حد دیتے ہیں سنت رسول کا حق اسے دیتے ہیں یہ ان لوگوں کی ہے تعریف حضور غوث پاک فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک اور مقام پہ اولیاء اللہ کہ جو آپ اولیاء اللہ جو حدود شریعت کی پاسداری کرتے ہیں ان کے اس حال کو ان کے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جالب میں اپنے اور غیر کے مقابلے میں حق کی مدد کرتے ہیں اپنے اور غیر کے مقابلے میں حق کی مدد کرتے ہیں اور ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں پکڑتی اور نہ وہ لا اور اللہ کی حدود کو قائم کرنے کے لیے اور شریعت کو قائم کرنے کے لیے وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے یہ کس کی شان بیان کر رہے ہیں اللہ کے ولیوں کی بیان کن کر رہے ہیں جو ولیوں کا تعلیدار سمحان اللہ جو غوث والعظم ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کی شریعت قائم کرنے میں کسی سے ڈرتے کچھ بھی ہو جائے وہ شریعت کو قائم کر کے رہتے ہیں بیشتر یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے اسی طرح آپ نے اپنے ملکوزات شریعت میں ارشاد فرمایا آپ نے جو سالکان طریق کتاب کے مرید جو ہے انہیں نصیف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اَلْزِمُ اَلْزِمُ تَقْوَى فِي جَمِعِ اَخْوَانِ کہ لوگوں اپنے ہر حال میں تقوے کو لازم پکڑو اَلْمُتَقُونَ لَهُمْ رَبْ آپ فرماتے ہیں کہ تقوے کو لازم پکڑو گے تو مبتقیوں کے لیے پتہ کیا ہے بزرگ بہو غوث پاک سے پتہ ہے کہ مبتقیوں کے لیے کیا ہے اَلْمُتَقُونَ لَهُمْ رَبْ مبتقیوں کے لیے رب ہے مبتقیوں کے لیے نماز ادا کرنا تقوی ہے کہ نماز چھوڑنا تقوی ہے اگر نماز چھوڑنے والا یہ کہے کہ میں اللہ سے مل گیا مجھے اللہ کی معرفت ہو گئی مجھے یہ بتائیں سچ کون بول رہا ہے جو نماز پڑتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کا قرب ہے تو بات ماننے میں آتی ہے نماز ترک کرنے والا مبتقی ہی نہیں تو رابطو ہے ہی مبتقی کے لیے رابطو ہے ہی مبتقی کے لیے آپ فرماتے ہیں اَلْمُتَقُونَ لَهُمْ رَبْ کہ مبتقی کے لیے رب ہے اِتَّقُ الشِّرْقَ فِي الْحَسْلِ وَالْمَعَاسِ فِي الْفَرِ حضور وَالْمَعَاسِ فَرْبَاتے ہیں اپنے اصل میں شرق سے اور فرہ میں گناہوں سے بچو سُمَّ تَعَلَّكُو بِحَبْلَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ وَلَا تَخْلُوْهُمَا مِنْ عَيْدِيْكُمْ آپ فرماتے ہیں جب تم اپنی اصل میں شرق سے مبتقی بن جاؤگے مبتقی بننے کے لیے شرق سے بچو اپنی اصل میں اور فرومِ گناہوں سے بچو پھر کیا کرو سُمَّ تَعَلَّكُو بِحَبْلَ حَبْلَهِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ پھر کتاب و سنت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو کتاب و سنت کی جو رسی ہے اس سے چمٹ جاؤ وَلَا تَخْلُوْهُمَا مِنْ عَيْدِيْكُمْ دونوں ہاتھوں سے اس رسی کو چھوڑنا لے کس کو کتاب و سنت کس کا نام ہے شریعت کا نام ہے کتاب و سنت شریعت کا نام ہے فرماتے ہیں شریعت کو گانڈ کہہ رہے ہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ حضور محصباب کہہ رہے ہیں جن کی یاد میں ہم بیٹے ہیں ہم جاہل پیروں کو ماننے والے نہیں میں نے شروع میں بھی کہا تھا میں بار بار ایسے ارخاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے جو شریعت کا مضاقراتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آیا سبحان اللہ جن کو دیکھ کے مسجد میں جانے کو جیل کریں جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں ایسے اور یا اکرام کو مانتے ہیں ہمارے جتنے صلی اللہ صالحیم بزرگ ہوئے ان ساری کی سبی کی زندگی شریعت سے پھرتے کتاب و سنت کی پاسداری کرتے تھے اللہ اکبر حضور رسول عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دیئے آپ کی تصمیح ہے سر الاسرار بڑی لطیف کتاب ہے اتنی سریع ہے لیکن بہت سارے علوم و معارف کے خزینے ہیں اس میں آپ نے علوم ظاہری اور علوم باطنی کا ایک باب مقرر کیا ہے سر الاسرار میں اس باب کے اندر آپ تحریف فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان وہاں آپ نے نکل کیا ہے سر الاسرار کے اندر آپ فرماتے ہیں حضور کا فرمان ہے الشریعت و شاجرتن شریعت ایک درخت ہے ول طریقہ تو اغسانوها طریقت اس کی شاخیں ہیں ذرا توجہ رکھنی آپ نے الشریعت و شاجرتن شریعت ایک درخت ہے ول طریقہ تو اغسانوها طریقت اس کی شاخیں ہیں ول معرفت اغراقوها معرفت اس کے پتے ہیں ول حقیقت ساماروها اور حقیقت اس کا پھل ہے یہ حضور کا فرمان آپ نے نکل کیا ہے سر الاسرار سفہ نمبر 83 اردو کی جو چھپی ہوئی ہے آپ نے یہ حضور کا فرمان نکل کیا جب درخت ہو ہی نہ ہو درخت ہی نہ ہو اگر درخت ہی نہیں تو اس پہ پتے کہاں سے آئیں گے اس پہ شاخیں کہاں سے آئیں گے اس پہ پھال کیسے لگے گا حضور کا فرمان نکل کر کے آپ نے مخر لگا دی کہ لوگو شریعت ایک منبع ہے اصل سار چشمہ شریعت ہے باقی ساری اس کی شاخیں پتے اور پھل ہیں اگر درخت ہی نہ ہو تو معرفت کیسے نہیں اگر شریعت درخت ہے تو اس پہ معرفت کے پتے کیسے لگیں گے اگر شریعت ہی نہ ہو اگر یہ درخت ہی نہیں تو معرفت کے پتے تو نہیں لگ سکتے حقیقت کا پھال اس پہ لگ سکتا ہے طریقت کی شاخیں اس پہ نکل سکتی ہیں ان شاخوں کے لیے ان پتوں کے لیے اس پھال کے لیے شریعت کا درخت ہونا ضروری ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاموں حضور اللہ اس پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں دو قسم کا علم وضیب کیا گیا ایک علم ظاہری اور ایک علم باطنی یعنی ایک علم شریعت اور ایک علم طریقہ آپ فرماتے ہیں شریعت کا حکم ہمارے ظاہر پر اور طریقت کا حکم ہمارے باطن پر نافذ ہوتا ہے اور ان دونوں علموں کے اجتماع کو ان دونوں علموں کے اجتماع کا نام حقیقت ہے سبحانہ جیسے درخت اور پتوں کے اجتماع کا نتیجہ یہاں حال ہے آپ نے بات میرا خیالیں سمجھی نہیں آپ فرماتے ہیں ان دونوں کے دونوں علموں کے اجتماع ان دونوں علموں کے اجتماع کا نام حقیقت ہے اگر صرف طریقت کو لے کے بندہ بیٹھ جائے کہیں جی یہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے میں بس مرید ہو گیا طریقت طریقت باقی کچھ نہیں تو پھر شریعت اور طریقت کا ملاب تو نہ ہوا اگر دونوں اکٹھے نہ ہوئے کسی نے شریعت طریقت الگ کر کے کونسپٹ بنا دیئے تو اس طرح تو حقیقت کا پھل نہیں لگ سکتا حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس طرح حقیقت کا پھل نہیں لگ سکتا اسی وقت لگے گا جب شریعت ساتھ ہوگی جب شریعت ساتھ ہوگی پھر آپ نے اسی سرل اصرار کی اندر یہ جو لفظ ہے نا تصوف تا سعاد واؤ فا ان لفظوں کی آپ نے شرع کی ہے اللہ علیکم اور تا سے آپ نے مراد نہیں ہے توبہ اس توبہ میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ تا سے مراد توبہ ہے اور یہ توبہ دو قسم پر مشتمل ہے توبہ ظاہراں اور توبہ باطنہ ظاہری توبہ یہ ہے کہ انسان کولو فیل سے اپنے تمام آزائے جسمانیہ ظاہریہ کو ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رکھے اور احکام میں شریعہ پر عمل پیرا رہے اور شریعت کے حکم کے خلاف نہ کرے یہ لفظ میرے نہیں یہ حضور غوث پاک کی تحریر کا مقموم ہے ترجمہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے حکم کے خلاف نہ کرے اور شریعت کے ہر حکم کو بجال آئے اگر خلاف شرعہ کوئی بات سرزاد ہو بھی تو فوراں توبہ کرے یہ ظاہری توبہ اپنے بیانتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے باطنی توبہ باطنی توبہ یہ ہے کہ انسان قلبی تدورتوں کو نکال باہر کرے دل سے نکال دے حسد بوغل سکینہ نفسانی کارشاہ تکبر یہ ساری قلبی قدورتیں ہیں آپ فرماتے ہیں انہیں بندہ باہر نکال دے اور ہر قسم کی آلائے سے دل کو پاک اور صاحب کر لے اور پھر شریعت کے احکام پہ عمل پیرا ہو جائے آپ فرماتے ہیں پھر اس پہ ایک ایسا وقت آئے گا جب دل سے ساری قدورتیں نکال کے باطنی توبہ حضور گوث پاک فرماتے ہیں دل سے ساری قدورتیں نکال کے شریعت کے احکام پہ پھر بھی شریعت کے احکام پہ عمل کرے گا تو پھر اس پہ وقت آئے گا کہ اس کی اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سیئیات حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے تو پھر آپ فرماتے ہیں پھر تصوف کے تے کی تمام منازل مکمل سبحان اللہ تصوف کے تے کی تمام منازل پھر مکمل ہوگی اگر اس طرح توبہ کرے گا اللہ اکبر حضور وعصفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے سواد کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھانا جو کہ طریقت کا ایک بلند مرتبہ ہے جو خدا کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے طریقت کا واقعی یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کیونکہ خدا کے علاوہ انہیں کوئی چیز نظر نہ آئے یہ واقعی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے آپ فرماتے ہیں یہ مرتبہ ٹھیک ہے لیکن یہ مرتبہ اس کا ان حالات کے اندر ان چیزوں کے ساتھ ہو کہ اللہ کی مقرر کرتا جو حدود ہے ان کی پابندی کرے اگر بظاہر ہو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے بس ہم خدا کے تصبر میں ہے اس مرتبے میں براجمان ہونے کی کوشش کر رہے آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حدود قائم نہیں کرتا تو پھر اس کا کوئی مرتبہ مرتبہ نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مقرر کرتا جو حدود ہیں ان کی ببندی کریں اور اس کے تمام حکام کی فاظت کریں آپ فرماتے ہیں اگر تیری طرف سے شریعت کی حدود میں کسی آدم حدل آیا اگر تیری طرف یہ کس سے مخاطب ہیں اپنے مریدین سے غوث غوث کرنے والوں سے گیار می والا گیار می والا کرنے والوں سے شریعت کی حدود میں سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے تو فتنے میں ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں ہمہ وقت خدا کے تصور میں بیٹھا ہوں اگر تجھے اگر تُو نے شریعت کے حقوق کو پامال کیا شریعت کی حدود کو تم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو یہ نہ سمجھنا کہ میں خدا کی طرف دھیان لگا کے بیٹھا اگر میں تیرا کوئی دھیان خدا کی طرف نہیں تو تو فتنے میں پڑا ہوا ہے اللہ اکبر احمد تیرے ساتھ شیطان کھیل گیا تجھے اس نے دھیان لگایا ہوا ہے لہذا تو فورا شریعت کے حقم کی طرف لا اٹھا اس سے پہلے کہ تو تباہ و برباد ہو جائے فورا شریعت کے حقم کی طرف لا اٹھا اور اس سے لپٹ جاؤ اور اپنی نفسانی خاشات کو چھوڑ دے کیونکہ آگے جو حاصل کلام بات حضور غوث پاک کی زبانی کیونکہ اس لیے تو شریعت کی طرف آگیا نفسانی خاشات چھوڑ دے کیونکہ آگے گال لینا یار سو اثر سات سیرے گانڈر حضور روز پاک کرماتے ہیں جس حقیقت کی تصدیق شریعت سے نہ ہو وہ حقیقت باطل ہے جس حقیقت کی تصدیق شریعت سے نہ ہو وہ حقیقت باطل ہے اب مجھے بتاؤ یار کس طرح کوئی نماز کا تارک شریعت کا تارک کس طرح خدا کا مقرب ہو سکتا ہے وہ اپنے جادو کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیس تو کر سکتا ہے لیکن خدا کا مقرب نہیں ہو سکتا وہ اپنے خون کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ تو سکتا ہے لیکن خدا کا مقرب اللہ کا ولی ہو نہیں ہو سکتا ہے چونکہ غوث پاک نے فرما دیا جس حقیقت کی تصدیق شریعت سے نہ وہ حقیقت باطل ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ اتشار فرماتے ہیں کہ توجہ ولایت نبوت کا عقص ہے حضور غوث پاک فرماتے بلایت عقص کا عقص ہے اور نبوت علوحیت کا عقص ہے سبحان اللہ کتاب کا نام ہے بحجت الاسرار حضور غوث پاک کی کتاب ہے آپ فرماتے ہیں ولایت نبوت کا عقص ہے اور نبوت علوحیت کا عقص ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت یہ ہے ولی کی کرامت یہ ہے وہ بھلی وہ بندہ جس کی ولائت نبوت کا عقص ہے یعنی نبوت کا عقص اس کی ولائت ہوگی جس میں شریعت ہو نبوت کا عقص اس کی ولائت ہوگی جس کی کرامت یہ ہوگی کہ اس کا فعل نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ فرمان کے قانون پہ پورا اتر حضور غوث پاک نے فرمایا ولائت نبوت کا عقص ہے اور نبوت علوہ عقص ہے اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ کے فرمان کے قانون پہ پورا اتر ہے یہ آپ نے بات ختم نہیں کر دی پھر آپ فرماتے ہیں شریعت وہ حکم ہے جس کے کہر کی تلوار شریعت کے کہر کی تلوار اپنے مخالق کو مقابل کو مٹا دیتی ہے جو شریعت کا مقابلہ کرے وہ مٹ جاتا ہے آج تک جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں سارے وہاں جنہوں نے شریعت کی پاسداری کی جو شریعت کے سامنے ڈٹ گئے ہیں جنہوں نے شریعت کا مقابلہ شروع کر دیا وہ مٹ گئے ہیں ان کا نام مٹ گیا آپ فرماتے ہیں شریعت وہ حکم ہے جس کہر کی تلوار اپنے محالق کو مقابل کو مٹا دیتی ہے اور اسلام کی مضبوط رسیاں شریعت کی مضبوط ڈوری پکڑے ہوئے گا اسلام کی جو رسیاں ہیں شریعت کی ڈوری کے ساتھ بندی ہوئی ہیں دونوں جہاں کے کاموں کا دار و مدار حضور وہ اس پاک فرماتے ہیں باج جت الاسرار کے اندر کہ دونوں جہاں کے کاموں کا دار مدار فقط شریعت پر ہے اور شریعت کی ڈوریوں سے ہی دونوں جہاں کی منزل وابستہ ہے پھر پاکیزہ شریعت 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 محمدی اسلام کا پھلدار درخت ہے شریعت محمدی اسلام کا پھلدار درخت ہے شریعت وہ سورج ہے جس کی چمک سے تمام جہاں کے اندیرے جگمگا اٹھے شریعت کی پیروی دونوں جہاں کی سعادت بکشی ہے خبردار کر رہے ہیں بقاعدہ خبردار کی الواز ہے عربی میں خبردار اس دائرے سے باہر نہ نکل اس دائرے سے باہر نہ نکل خبردار اہل شریعت کی جماعت سے باہر نہ جا بحجت علی سرار کی اندر آپ کتنی اہمیت شریعت کو دیتے کتاب و سنت کی آپ کی جو تعلیمات ہیں ساری تعلیمات کتاب و سنت کی ترویج کے لیے اپنے مریدین کو ساری زندگی کتاب اسرار کے اندر آپ فرماتے اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ قریبی راستہ بندگی کے قانون کو لازم کرنا ہے یہ نہیں کہ خدا کی بندگی نہ کرے تو یہ کہے کہ میں اللہ کے قرب میں جاؤ ہے سب سے قریبی راستہ اللہ کے قرب کا اس کی بندگی کرنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رکھنا اللہ کے قرب کا سب سے قریبی راستہ گاؤس باک نے کون سا فرمایا اللہ کی بندگی تو بندگی نماز روزے سے ہی ہوتی ہے بندگی شریعت پہ عمل کرنے سے ہی ہوتی ہے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ لوگو اگر طریقت میں آنا چاہتے ہو اگر منازل سلوک تیہ کرنا چاہتے ہو تو فقہ سیکھو فقہ علم سیکھو اس کے بعد خلوت نشین ہو پہلے علم سیکھنا آپ نے بھی پہلے علم سیکھا جملہ مربجہ علوم میں آپ ماہر ہوئے اس کے بعد آپ نے طریقت میں قدم اپنی آپ کی نزل کی نہیں آپ نے فقہ سیکھ اس کے بعد خلوت نشین ہو جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا اگر خلوت نشین ہونا ہے تو علم سیکھو اور اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو نہیں تو اندھیرے میں تکرے مارتے بھرو گے آپ فرماتے اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو اللہ اکبر پھر آپ اور مقام پہ شریعت کی ترویج کے سلسلے میں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کا اپنی فرمان میں آپ کو سنانے لگا آپ فرماتے تو کتاب و حدیث کے پرواز کر تو کتاب و حدیث کے بازوں سے خدا کی طرف پرواز کر تو اس کی حضوری میں ایسی حالت میں پیش ہو اپنے مریدین کو آپ کہہ رہے ہیں سالکین راہ طریقت کو آپ فرما رہے ہیں حضائط دے رہے ہیں نصیت کر رہے ہیں کہ تو اس کی حضوری میں ایسی حالت میں پیش ہو کہ تیرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے آدھ میں ہو سبحان اللہ اور حضور کو اپنا استاد بنا لے سبحان اللہ تیرا ہاتھ سرکار کے آدھ میں ہو اور سرکار دو عالم کو اپنا استاد بنا لے اور تُو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ کی بارگاہ اس طرح پیش کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم جیسے چاہے تمہیں سوارے تمہارا بناو سنگار کر کے پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حضور پیش کر بناو سنگار حضور کرے بناو سنگار کیونکہ حضور جانتے ہیں خدا کی بارگاہ کی عدد آپ فرماتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر اور حضور کو یہ اختیار دے کہ حضور تجھے تیار کریں تجھے حضور جانتے اللہ کی بارگاہ میں کتنا اسے نفاق کروں گا تو پھر یہ اس بارگا کے لائک ہو اللہ ہوا کہ تو حضور کو اپنا اختیار بنا دے تو آپ کے ہاتھ کو تبیع کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دیکھیں یہ ہمارے اس دور کا بلکہ ہر دور کا راہ لیکن اس دور میں بھی یہ شدہ کی اختیار کی ہوئے ہے یہ مسئلہ کہ تصوف کا نام لینے شریعت کا مذاق اڑھا رہے ہیں شریعت کی مخالفت بلکہ محاذ قائم کیے ہوئے ہیں محاذ بنے طور اسی طرح کی رٹے اس وقت بھی لگ آج بھی لوگ ایسی بات کر اور آج دیکھیں صوفیاء اکرام کا لباس پہن کے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں جب بات تو جب لوگ تنقید کرتے ہیں بات تو سبھی کی کرتے ہیں اللہ کہی سوچ نہ یہ چاہئے اگر مسجد میں بندہ نماز پڑھنے جائے تو اس کا جوتہ کوئی اٹھا کے لے جائے تو بندہ یہ کہ آپ میں مسجد میں نہیں گیا تو جوتہ اٹھا لیا گیا یہ بات نہیں یا ایسے دیکھیں اگر میں سپوس کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں میں کہ مجھے سہر در دور ہے آپ میرا علاج کیا کریں گے مجھے کوئی ڈوز دیں گے کوئی ڈبلٹ دیں گے میرا علاج آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ میرا ساری اتار تو بھئی تمہیں سارتر دور یا سارتر اتار دور یہ علاج نہیں لوگ ایسے کر رہے ہیں لوگ اس طرح علاج کر رہے ہیں اگر کوئی صوفیہ اکرام کے نام لیوہ کوئی غلط حرکت کرتا پکڑا جاتا ہے کوئی جاہل ایسے کام کرتا ہے تو یا اہل سنت کا اور یا اکرام کے ماننے والوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے حضور غوث پاک کے ماننے والوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں آل کی شریعت کو اپنے سر کا تاج مجھ 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 اہل سنت کا جماعت کا عقید ہے ہم ایسی کسی پیر فجیر کو نہیں مانتے جو شریعت کی مخالفت کرے شریعت کا مذاق اڑائے دین محمد ہی کا مذاق اڑائے ہم ایسے کسی پیر کو نہ پیر مانتے نہ ولی مانتے بلکہ تعلیمات اولیاء اکرام کا گہرائی سے مطالع کرے تو اولیاء اکرام تو اسے دین سے خارج قرار دیتے ہیں ہم کسی اہل سنت و جماعت کسی ایسے جاہل کو جو شریعت کا مذاق اڑائے ہم اسے ولی نہیں مانتے ہم اسے پیر بھی اللہ اسلام کے ساتھ کوئی اسلام گر جب لوگ اولیاء اللہ کے روب کی قدر کیا کرتے سبحان اللہ میں نے کہ عرمزیب عالمگیر کے دور کی ایک بزرگ ہوئے سفی برکت علی لدیانوی راحت اللہ شمال ہے سمندری میں ڈالعباد ان کی کتاب ہے مجدد دوراؤں کی حیاتی پہ اس میں ایک واقعہ درج ہے وہ لکھا ہے کہ عرمزیب عالمگیر کے دور میں یہ جو بحروپیہ آپ نے پہلے بھی ہو سکتا ہے کس درس میں میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہو سبق کے حوالے سے اکثر میں سناتا ہوں بحروپیہ ہوتے ہیں جنہوں نے ادھر خون لگایا وہ تیرانگ لگا کے بحروپ بٹا کے پھر بارے میں بھیگ مانتے ہیں ایک بحروپیہ عرمزیب عالمگیر کے دربار میں آیا اور اس نے آکے صدا لگائی بادشاہ نے سوچھا کہ کون ہے اس نے کہا جی میں بحروپیہ آپ نے فرمایا اچھا تو بحروپیہ آج میں نے تجھے کچھ نہیں دینا اگر تو بحروپیہ جس دن بحروپ بدل کے تو مجھے دوکہ دے لے گا جو مانگے گا میں تجھے دوں گا تو جو کہے کہ میں تجھے دوں گا اس نے کہا بادشاہ اب یہ بات تم نے یاد رکھنی ہے میں نے تمہیں دھوکہ دینا ہے بحروپ بدل کے تو نے یاد رکھنا ہے پھر مجھے انام دینا ہے وہ بندہ چلا گیا جنگل میں جا کے اس نے ڈیرہ لگا لیا بحروپ بدل کے وہ بیٹھ گیا اولیاء اکرام کا سوف کا لباس اس نے پہن لیا سوف کا لباس پہن کے اللہ کے بنیوں کا روپ دھار کے بحروپ بدل کے وہ جنگل میں ڈیرہ لگا کے اللہ اللہ شروع کر دی اب کافلے والوں نے گزرنا شروع کیا کافلے گزرتے تھے لوگوں نے دیکھا بندہ جی عبادت کر رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے تو لوگوں نے اس کے پاس آنا شروع کر دیا اسے نظر نے آتے آنا شروع کر دی وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ اس کی محبوریت بڑی لوگوں کا جملے غفیر اس کے پاس جانے لگا اس کی ایک خوبی تھی کہ لوگ اسے جو کچھ بھی دیتے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا وہ ہر چیز تقسیم کر دیتا سخاوت کر دیتا علاقے کہ سارے بھوکے ننگے گداگار وہاں جا کے جمع ہو گئے لوگ نظر نیاز دے رہے ہیں اور اس کی مشہوری کی یہ بھی بڑی وجہ ہو گئی کہ دیکھو یار اتنا سخی والی ہے اتنا سخی درویش کہ جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے ہر چیز تقسیم کر دا ہے آخرگار اس کی شورت بادشاہ کے امان میں بھی پہنچ گئے اور ہم زیب آلمگیر آپ اولیاء اکرام کے بڑے محبت ہیں آپ نے جب یہ بات سنی سوچے دے گئے اپنے دربانیوں کو کم دیا بھئی میں نے ان کی زیارت کے لیے جانا ہے بڑے ہیرے جواہرات کے تھال لے کے بہت سارے انام و اکرام اور جو بھی نظر نیاز لے گئے پورا اپنا شاہی کافلہ لے کے جنگل میں اور ہم زیب آلمگیر صاحب چلے گئے اب اس نے دیکھ لیا کہ بادشاہ آگیا کو وقت آگیا انام لے رہے گا بادشاہ سلامت نے جا کے پڑی عقیدت کے ساتھ حوصہ لیا اور نظر نیاز بیش کی اس کے بیٹھے بیٹھے اس نے بادشاہ کے جتنے ہیرے جوارہ تھے سارے غریبوں میں تقسیم کر بادشاہ کے دل میں اور محبت بڑھ گئے یار واقعی جیسے سنا تھا اسی طرح ہے اتنا سخی آدمی سارے دل جوارہ جو مانو بتا تو لے کے آیا نظر نیاز کی ہر چیز اس نے غریبوں میں تقسیم کرتی پھر خانی بیٹھ گئے بادشاہ اسلام لے کے عقیدت کے ساتھ منچے پیروں کے ساتھ واپس گیا عدب کر کے جب دور چلا گیا پھر اس نے بندے کو بیجا جاؤ یار بڑھا بادشاہ کو گناہ اور عقیدت کے واپس ڈرتے ڈرتے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہے حضور کوئی مجھ سے خطاہ ہو گئی ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی غلطی نہیں ہوگی اب یاد کرو ایک روز تمہارے دربار میں ایک بحروپی آ رہا ہے اور تم نے کہا دا جس دن بحروپ بدل کے مجھے دھوکہ دے لوں گے پھر انام دوں گا اللہ میرا انام دو میں وہی بحروپی آ رہا ہوں اب بادشاہ نے بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب بادشاہ نے سوال کیا اس نے کہا یار مجھے یہ بتا مجھ سے تجھے کتنا انام مل جائے گا جتنی میں نظر نیاز لے کے آئے ہوں اتنا تو میں نے پھر بھی نہیں انام تجھے دینا بشوک مجھے یہ بتا اتنی دیر سے تو جنگل میں بیٹھا ہے جو تیرے پاس آتا رہا ہے ہر چیز تقسیم کرتا رہا ہے ہو سکتا ہے اتنی سالوں میں اتنے عرصے میں لوگوں نے اتنا نہ دیا جتنا آج میں اکیلا لے کے آیا ہوں وہ بھی میرے سامنے ہیرے جواہرات ساری دولت کو تنہیں تقسیم کر دی ہے یار مجھے یہ بتا وہ کونسی بات ہے جس وجہ سے تم نے ایک پائی بھی نہیں کھائی اپنی ذات پہ ایک پائی بھی نہیں تنہیں لگائی تیرے حالات اسی طرح روکھی سکھی کھاتا ہے خود حالانکہ تجاہتا تو بہت زیادہ امیر ہو سکتا تھا نہ کسی کو دیتا تیرا یہ ڈونگ تو چل رہا تھا تیرا بحروب تو چل رہا تھا مجھے یہ بتا کہ تُو نے ایسا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں اپنا بنایا اس وقت اس درویش نے بحروبیے درویش نے ایک ایسی بات کی کہ آج کے بحروبیے ڈوب مرے وہ بات سنگے اس نے کہا کہ بادشاہ میں سب کچھ کر سکتا تھا میں اپنا آپ بنا سکتا تھا امیر ہو سکتا تھا نہ کسی کو دیتا بحروب بدل لیا تھا مستقل یہ بحروب رکھ سکتا تھا لیکن ایک بات ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ جررت نے کی میں نے جب بحروب پٹایا اپنا چینج کیا بحروب بدلا تو میں نے لباس ہولیاء اکرام کا فقراء کا پہنا صوفیاء کا پہنا اور میں اگر آج صوفیاء اکرام کا لباس اگر میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر صوفیاء کا لباس پہن کے تو نے ایک پائی بھی اپنی ذات پہ لگائی تو قیامت تک صوفیاء اکرام کی ذات پہ لوگ انگلی اٹھائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے ولی کی ذات پہ صوفیاء اکرام کی ذات پہ میری وجہ سے کوئی انگلی اٹھائے بادشاہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں نے اپنا اپنی بنایا میں یہ چاہتا میں یہ چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کوئی اللہ کے ولی کی طرف ان صوفیاء اکرام جن کا لباس میں پہن کے بیٹھا ہوں گے ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے یا اس دور کا بہروپیہ درویش اچھا تھا یا آج کے نام نے ہاتھ اچھے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دور کا وہ بہروپیہ اچھا تھا جس نے اولیاء اکرام کے لباس کی لاج رکھ لی لیکن آج لباس بھی پہننا ہوئا اولیاء اکرام کا بہروپی بنایا ہوا ہے بڑے بڑے صوف کے لباس بھی لوگ پہن کے بیٹھے خدر کے لباس پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں گرم من کے تصمیعہ ہر چیز لیکن اندر میں چھوڑے ہیں بگرم تین لوٹنے کا سبب ہے سب سارے ہیلے سارے ہیلے صرف اور صرف عوام کو لوٹنے کے حضور کی بارگاہ میں جانے کا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا کہہ دو نماز کا کہہ دو تو موت پڑ جاتی ہے ہزار دلیلیں آگے رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری دلیلیں کسی کام کی نہیں ہیں ایک قول جو اولیاء اکرام نے فرما دیا کہ کوئی بھی مقام ہو شریعت ایک میار شریعت ایک قسمتی ہے کسی بھی حال میں سالک ہو کوئی پیر ہو کوئی ولی ہو اپنے آپ کو کہلانے والا اگر اس کا وہ حال اس کا مقام شریعت کے میار پہ پورا نہیں اترتا تو وہ ولی نہیں یہ آہل سنت و جماعت کا عقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت جی طریقت تو ایک بہت بڑا سمندر ہے طریقت ایک دریا کا کترے سے بھی دریا سے جو کترے کو نسبت ہوتی ہے اتنی بھی نہیں ہے اتنی بھی اہمیت لوگ نے شریعت کو دیتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت ایک منبع ہے ایک چشمہ ہے ایک منبع ایک چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے شریعت سے پانی نکل کے آگے کھیتوں میں جاتا ہے سارے جی جو سبب کے کھیت ہے طریقت اور یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ یہ نہیں کہ جب کھیتوں کو پانی مل گیا تو پھر اس کے محتاج نہیں رہیں گے شریعت ایک ایسا سا چشمہ ہے کہ جس وقت منبع سے کھیت کا تعلق ختم ہوگا یہ نہیں کہ پانی ختم ہوگا اسی وقت اس کی ساری فصل بھی جل جائے گی اور اس میں آگ نکلنی شروع ہو جائے گی یہ کیسا سرچشمہ شریعت ایک مایار ہے ایک کسوٹی ہے اصل شریعت ہے یہ شریعت کہ بغیر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ مردود ہے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہ اولیاء صالحین کا عقیدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے حضور وعث پاک کی تعلومات کے حوالے سے گفتگو کی میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کا میں دعا کرتا دورانے گفتگو کسی جسم کے گولتی کتائی ہو گئی حضور کی ظلف دوتا کا صدقہ حضور وعث پاک کی گوسیت کا صدقہ خال کے کائنات مجھے مان فرمائے جب بحث packet تعلومات کے سامنے حضور کی